دیکھیں جب چیزوں کی پریسز گرتی ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن چیزوں کی پریسز کا گرنا ہمیشہ انگ بلیسنگ نہیں ہوتا بعض اوقات یہ کرس بھی ثابت ہو سکتا ہے جب چیزوں کی پریسز گرتی ہیں تو کمپنیز کا پروفٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور بزنس نیچے جانے لگ جاتا ہے جب بزنس نیچے جانے لگتا ہے تو وہ اپنے امپلوئیس کو جو ہے وہ جوب سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی سیلزز کم کرنا شروع کر دیتے ہیں جب لوگوں کے پاس سیلزز کم آتی ہیں یا جوبز نہیں ہوتی تو ان کی انکم گر جاتی ہے اور ان کی سیونگز اور ڈسپوزیبل انکم کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں وہ اپنی سپینڈنگ کم کرتے ہیں اور مارکن میں کنزمشن نیول جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے مارکن میں ڈیمانڈ گر جاتی ہے اور اس سب کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے وہ پیسیمسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اپنی کنزمشن کو ڈیفر کر دیتے ہیں سو جب مارکن میں ڈیمانڈ گرتی ہے تو کمپنیز اس ڈیمانڈ کو منیج کرنے کے لیے اپنی پرائسز فردر کم کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ایک ویشیر سرکل شروع ہو جاتا ہے اس سارے پروسس کو ڈیفلیشن کہتے ہیں which is not good for the economy at all because economy works in balance